پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں ایک بار پھر بات کریں گے شریف خاندان کے بارے میں آپ اس خاندان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس خاندان کے نام کے ساتھ تو شریف آتا ہے لیکن شرافت سے جو ہے ان لوگوں کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے اب پیارے پاکستانیوں ایک نیا کٹا اس وقت کھل گیا ہے اور ایک خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑی گردش کر رہی ہے اور بڑی تیزی سے وائرل بھی ہو رہی ہے یہ خبر آپ کے سامنے ہے یہ بی بی سی نیوز چینل ہے آپ کو پتہ ہے بی بی سی والے یہ ایک انکر بیٹھی ہوئی ہے اور ساتھ ایک جو ہے یہ خبر لکھی ہوئی ہے نیوز انگریزی میں اب یہ لکھا ہے جی کہ اب یہ بی بی سی نیوز یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ اس شریف خاندان نے جو ہے کسی ہوتل میں کمرہ بک کروایا اور جو کھانا ہے وہ ہوتل کے کمرے میں ہی منگوایا اور جب وہ برتن واپس بھیجے گئے تو ان برتنوں میں جو ہے چمچیاں اور جو گلاس تھے وہ نہیں تھے وہ اس شریف خاندان نے جو ہے وہ چوری کر لی ہے اب وہ ظاہر سی بات ہے یہ مہنگی چیزیں پہننا مہنگے گھروں میں رہنا ان لوگوں کو عادت ہے تو کسی مہنگے ہوتل کا جو ہے وہ مہنگا کمرہ ان لوگوں نے بک کر آیا ہوگا تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ پھر کوئی اچھے برتن ہوں گے مہنگے برتن ہوں گے جس میں جو ان لوگوں کو کھانا صرف کیا گیا ہوگا جب یہ برتن واپس ان لوگوں نے بجوائے ہوں گے تو بیچ میں سے وہ چمچیاں اور گلاس گائے اب یہ جو پوسٹ ہے آگ کی طرح آپ کہہ لیں کہ پھیل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور لوگ لٹرلی بھرا بھلا کہہ رہے ہیں بڑے ایسے ایسے الفاظ بول رہے ہیں کہ وہ میں یہاں پہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ بھائی یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ہوتیل کے یار کھانے کی چمچیاں اور گلاس تک نہیں چھوڑے مجھے تو یقین نہیں آرہا تھا وہ اس وجہ سے کہ یار یہ عرب خرب پتی لوگ ہیں تو ان کو یہ چمچیاں اور گلاس اٹھانے کی اتنی چھوٹی حرکت کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے تو بہرحل اس خبر کو جو ابھی تک کنفرم تو نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہوئی پڑی ہے اور عوام کو جو ہے وہ بڑا اس چیز پر غصہ آ رہا ہے یہ کوئی پاکستانی میڈیا چینل نہیں ہے یہ اینی یوکے والوں کا انگلینڈ والوں کا بی بی سی تو اس پر چیز جو ہے یہ ریپورٹ ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت چل رہی ہے کہ بھئی یہ جو شریف خاندان ہے یہ چمچیاں اور گلاس جو ہے وہ ساتھ لے کے چلا گیا تو سوچ آپ کے سامنے یہ خبر رکھی جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ کیا اتنے گرے میں ہیں کہ یہ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگا یار اتنے امیر لوگ ہیں نواز شریف جو ہے وہ بینتلی میں گھومتا ہے باجی مریم یہاں پچاس ساٹھ گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھومتی ہے ہیلیکاپٹر میں یہ لوگ سفر کرتے ہیں ہیلیکاپٹر میں ان کے کھانے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو یہ چمچیاں چوری کر کے انہوں نے کیا کر لینا چمچی کتنے کی مل جاتی ہے یہ گلاس آپ کہہ لیں ویسے تو گلاس پچاس روپے کا بھی مل جاتا ہے سو روپے کا بھی مل جاتا ہے دو سو کا بھی مل جاتا ہے مہنگا ہوگا تو ہزار روپے کا ہوگا دو ہزار کا ہوگا اسی طرح سے چمچی بھی یار سو پچاس میں آ جاتی کو بہت ہی مہنگی ہوگی تو ہزار پندرہ سو کی ہو جائے گی اس سے اوپر تو ایسے گلاس اور چمچیاں چوری کرنے کا مطلب کوئی تک نہیں بنتا تو مجھے تو خیر یہ یقین نہیں آرہا تھا بارال خبر چل رہی تھی میں نیچے کچھ لوگوں کے جو ہے وہ کمنٹس بھی پڑھ رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے جو لوگ انہ ناس چوری کر کے یہ تو پھر مہنگی ملیں گی ہے نا ناس سے تو بارال بندے کا جو ہے نا اس طرح کی خبریں پڑھ کے جا وہ سر چکر آ جاتا اور شریف فیملی کی جو ہسٹری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ان پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ کرپشن کے کیسز ہیں تو میں بھی شاید کیا ہو شاید نہ کیا ہو بارال سوشل میڈیا پہ جا وہ یہ چیز چل رہی ہے اور بی بی سی کا نام یوز کیا جا رہا ہے کہ جی بی بی سی نے یہ ریپورٹ کیا کہ انہوں نے کوئی ہوتیل کا کمرہ بک کروایا تھا کھانا کمرے میں منگوایا اور جب واپس برتن کیے تو بیچ میں سے چمچیں اور گلاس ان لوگوں نے نہیں دیے وہ کہیں اپنے جانب پرس میں ڈال کے یہ لوگ گھر لے کے آگئے ہیں بارال یہ خبر آپ کے سامنے رکھنی تھی آپ کی کیا رائے ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شریف فیملی اتنا نیچے گر سکتی ہے کہ چمچیں اور گلاس تک چوری کر لے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ